اسلام علیکم میورز میں ہوں زاہد تنوڑی ایڈوکیٹ آپ دیکھ رہے ہیں لا انڈا لائر وکیل کی ڈیوٹیز اینڈ رائٹس کیا ہیں وکیل کے حقوق و فرائز کیا ہیں وکیل کے حقوق و فرائز اس کے کلائنٹ کی طرف کیا ہیں اور وکیل کے حقوق و فرائز عدالت و قانون کی طرف کیا ہیں کیا ڈیوٹیاں لگاتا ہے قانون کسی وکیل پر کیا کیا ذمہ داریاں ہوتی ہیں وکیل کی اور کلائنٹ کے ساتھ وکیل کا تعلق شروع کب ہوتا ہے کلائنٹ وکیل کے حقوق کے حوالے سے کن باتوں کا ذمہ دار ہوتا ہے یہ ہیں وہ ساری باتیں یا سارے سوالات جن کو جاننے کی کوشش کریں گے آج کی اس ویڈیو میں ہم لیکن موضوع پر بڑھنے سے پہلے آپ سے گزارش اگر آپ چینل پر نئے ہیں آپ نے چینل سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو چینل سبسکرائب کریں ویڈیو لائک کریں بیل آئیکن پریس کریں تاکہ ایویرنس کے حوالے سے ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹفیکیشن آپ تک پہنچ سکے ویورز وکیل ہوتا کون ہے وکیل کہتے ہیں اس لاغ ریجویٹ کو جس نے لاغ کی ڈیگری حاصل کی ہوئی ہوتی ہے اور اس نے اپنے آپ کو بطور وکیل انروڈ کرایا ہوتا ہے کسی بار اسوسییشن سے لائنسس لیا ہوتا ہے لائنسس سے آپتہ ہوتا ہے وہ پریکٹس کرنے کے لیے پاکستان کی عدالتوں میں عدالتوں کے اندر اس کو یہ حق حاصل ہوتا ہے اس لائنسس کی بنیاد پہ کہ وہ کیسز میں پیش ہو کیسز کانٹیسٹ کریں کیسز پیش کریں کلائنٹ کون ہوتا ہے کلائنٹ کہتے ہیں اس شخص کو جو عدالت میں اپنے حق کے حصول کے لیے آتا ہے یا اپنے حلاف کسی دائر کیے گے دعوے میں جواب جمع کروانے کے لیے دفاع کرنے کے لیے اپنے آتا ہے یا اس پہ اگر کوئی الزام لگایا گیا ہے اس کی جواب کے لیے آتا ہے سے کلائنٹ کہا جاتا ہے کلائنٹ اور وکیل کا تعلق شروع کب ہوتا ہے کلائنٹ اور وکیل کا تعلق شروع ہوتا ہے وقالت نامہ سائن کرنے سے وقالت نامہ ایگریمنٹ ہوتا ہے کلائنٹ اور وکیل کے درمیان کسی کیس میں معاملات شروع کرنے کا بغیر وقالت نامہ سائن کیے کوئی وکیل کسی کلائنٹ کی نمائندگی نہیں کر سکتا قانونی طور پر قانون یہ کہتا ہے پابند کرتا ہے وکیل کو کہ وہ کلائنٹ سے اتھارٹی لے احتیار لے ایگریمنٹ کرے اس کے ساتھ اور وکیل کلائنٹ کے ساتھ یہ ایگریمنٹ کرتا ہے یہ اس کی ذمہ داری اپنے ذمہ لیتا ہے اس کی کو سروسز دینا اپنے ذمہ لیتا ہے اپنی فیس چارج کر کے جو بھی فیس اس کے درمیان اور اس کے کلائنٹ کے درمیان سیٹلڈ ہوئی ہوتی ہے کلائنٹ کی ذمہ داری کیا ہے وکیل کے حقوق کے حوالے سے کلائنٹ ذمہ دار ہے کہ اپنے وکیل کو ہر بات سیٹی سچی کھری بتائے کوئی چیز کنسیل نہ کرے کوئی چیز چھپائے نہ ہر بات اس کو صحیح طریقے سے پھر میں نظمیں قانون کے دائرے کے اندر رہتے ہوئے اپنے حقوق کے تحفظ کے لیے بتائے وکیل کی ذمہ داری کلائنٹ کے حقوق کے حوالے سے کیا ہے کہ وکیل اپنے کلائنٹ کو بہترین رہنمائی کرے قانون کے دائرے کے اندر رہتے ہوئے اس کے حقوق کے تحفظ کے لیے کوئی چیز کنسیل نہ کرے کوئی بات چھپائے نہ اس سے کسی قسم کی غلط بیانی نہ کرے فیر پلے کرے اس کی ساتھ فیرلی بات کرے فیر مشفرہ دے اگر کلائنٹ کا کیس بنتا ہے تب بھی نہیں بنتا تب بھی غلط بیانی نہ کرے ہاں اگر کوئی وکیل اسے یہ لگ رہا ہے کہ اگر وہ اس بندے کو کہے گا کیس نہ کرو تو وہ نہیں کرے گا تو مجھے مالی طور پر نقصان ہوگا اس کا ایک طریقہ کار ہے اس کے لیے آپ اس کلائنٹ کو کہہ سکتے ہیں کہ جناب میں اپینین آپ کو دوں گا لیکن اس کے میں پیسے چارج کروں گا آپ سے فیس لوں گا لیگل اپینین کے پیسے میں آپ سے لوں گا آپ مجھے کنسرٹ کریں گے میں آپ سے آپ کی معاملات شیئر کروں گا آپ کی فائل سٹڈی کروں گا اس کے میں اتنے پیسے لوں گا یہ آپ لے لیں اگر اس کا کیس نہیں بنتا اسے سیدھا سیدھا کہے کہ جی آپ کا کیس نہیں بنتا لیکن اگر کیس بنتا ہے اور آپ نے وقالت نامہ سائن کر لیا ہے اور اب آپ اہل ہو گئے ہیں کہ آپ اپنے کلائنٹ کے بہاب پہ جائیں اور عدالت میں جا کے پیش ہوں تو پھر ایسی صورت میں آپ نے کلائنٹ کے حقوق کا بطور وکیل وکیل ہونے کے ناتے پورے طریقے سے تحفظ کرنا ہے لیکن قانون کے دائرے کے اندر رہتے ہوئے وکیل کی ذمہ داریاں عدالت کے حوالے سے کیا ہے وکیل کو آفیسر آفتہ کورٹ بھی کہا جاتا ہے وکیل نے اسسٹ کرنا ہوتا ہے عدالت کو قانون کے دائرے کے اندر رہتے ہوئے اپنے کلائنٹ کے حقوق کا تحفظ کرتے ہوئے لیکن یہ اسسٹنس مسلیڈنگ نہیں ہونی چاہیے عدالت کو گمراہ کرنا نہیں ہونا چاہیے عدالت میں غلط بیانی کرنی نہیں ہونی چاہیے عدالت میں بیونڈ دا ریکارڈ یعنی کسی کیس کے فیکٹس کو ٹویسٹ کر کے پیش کرنا نہیں ہونا چاہیے وکیل کا کام ہے صحیح طریقے سے امانداری کے ساتھ سچی خریبات کرتے ہوئے اپنے کلائنٹ کے حقوق کا تحفظ کرے قانون کے دائرے کے اندر رہتے ہوئے اگر کوئی وکیل صحیح عدالت کو اسسٹ نہیں کرتا غلط بیانی کرتا ہے عدالت کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتا ہے مسلیڈ کرتا ہے فیکٹس کو ٹویسٹ کرتا ہے حقائق کے برعکس بات کرتا ہے حقائق کے منافی بات کرتا ہے تو یہ اس کے پارٹ پہ پھر ہوگا مسکنڈکٹ یا اپنے کلائنٹ کو صحیح گائیڈ نہیں کرتا جو اس کا معاملہ بنتا ہے جس طریقے سے کرنے کا اس طریقے سے نہیں اس کو گائیڈ کرتا تو پھر یہ اس کے پارٹ پہ ہو جائے گا مسکنڈکٹ وکیل کے پارٹ پہ مسکنڈکٹ ہوگا اور کوئی پروفیشنل وکیل جس نے وقالت کے شعبے کو اپنے لیے ذریعہ معاش کے طور پر اختیار کیا ہو وہ کبھی بھی اس طرح کی غلطی نہیں کرتا اس کی ہر ممکن کوشش ہوگی کہ وہ اپنے کلائنٹ کو ہر بات صحیح صاف سترے شفاف انداز میں بتائے غلط بیانی نہ کرے نہ اپنے کلائنٹ کے کسی غلط کام میں اس کا آلائکار بنے کسی اللیگل انلافل کام میں اس کا آلائکار کبھی بھی ایک پروفیشنل وکیل نہیں بنے گا سو قانون جو ذمہ داریاں آئیت کرتا ہے وکیل پہ وہ یہ ہیں کہ وکیل نے عدالت کو اسسٹ کرنا ہے قانون کے دائرے کے اندر رہتے ہوئے جو اس کی ذمہ داریاں قانون لگاتا ہے ان ذمہ داریوں کو پورا کرتے ہوئے یہ تھی آج کی وڈیو جس میں ہم نے وکیل کے حقوق و فرائض کے حوالے سے بات کی اس میں آخر میں یہ چیز بھی میں گوشت گزار کروں آپ کے کہ وکیل کی حقوق میں سے ایک حق یہ بھی ہے کہ کلائنٹ سے وہ جو فیز دے کی ہے اس نے وہ فیز اسے ملنی چاہیے کوئی کلائنٹ بھی چیٹ نہ کرے لین دین کے معابلات میں کسی وکیل کے ساتھ کیونکہ وہ وکیل کی مزدوری ہوتی ہے اور اس کی مزدوری اس کی سروسز کے چارجز اسے باعزت طریقے سے دے دینے چاہیے کلائنٹ کی ذمہ داریوں میں یہ بات آتی ہے اگر کوئی کلائنٹ وکیل کو فیز پے نہیں کرتا اس کی وجہ سے وکیل اگر کام میں سستی لے آتا ہے یا اس کام میں دلچسپی نہیں رہتا لیتا تو یہاں پہ کلائنٹ ذمہ دار ہے اس بات کا کہ کلائنٹ نے وکیل کے حقوق ادا نہیں کیے جو بنتے تھے سو آج کی ویڈیو امید ہے آپ کی لیے مفید رہے گی آخر میں پھر گزارش اگر آپ چینل پر نئے ہیں آپ نے چینل سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو چینل سبسکرائب کریں ویڈیو لائک کریں بیل آئیکن پریس کریں تاکہ ایورنس کے حوالے سے ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹفیکیشن آپ تک پہنچ سکے زندگی رہی پھر بات ہوگی تھانک اللہ حافظ